جس طرح ان لوگوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ ہے جو سنجیدگی ہے کہ دن پر دن یہ لسک بڑھ رہی ہے کس کو آپ نے ریا کیا ہے رہا کریں سب کو ایک نیگوشیشن کے نام پر تین لوگ آ کر کڑے ہوتے کہ ہم نیگوشیشن کے لیے تیار اس کے بعد کسی نے ہمیں رابطہ نہیں کیا کوئی ہمارے پاس نہیں آ رہا ہم بیٹری کے لیے تیار ہے لیکن مذاکرات کے نام پر ہم کسی تسلیق کر کے پیچھے نہیں اٹھیں گے جو اختیار دارہ دارے ہیں جو اختیار دارہ دارے ہیں قومی اسمبلی ہے سینٹ ہے جو بھی ہے وہ آئے ہمارے ساتھ دیبیٹ کرے یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے یہ دو دائیوں کا مسئلہ ہے دٹس اہبہ ابھی وہ گفتگو کر کے گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ان کو عزت نہیں دی ریسپیکٹ نہیں دی اور آپ ان کو اچھود سمجھ رہی ہیں اس کو کیسے ریسپونڈ کریں گے دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے وہ مسلسل دو دن آئی انہوں نے یہ کہا کہ میں عزب علوچہ ہوں مجھ پر بروسہ کرے حالانکہ وہ جس پارٹی سے تعلق ہوتی ہے ان کے بیانات میڈیا میں ہیں سرفراز بختی ہو یا جان اچھبزی ہو یا جتنے بھی لوگ ہیں جو حکومت ہے وہ بیانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سنجیبگی کیا ہے اس مومنٹ کے دوران یہ انہوں نے درجنگ بھر لوگ پھر سے گمشلہ کر دیا یہ ان کی سنجیبگی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ قرآن لاؤ کر دکھانا آپ نے قرآن کے نام پر عورتوں سے ان کی بچے چھیلنے ہیں وہ عورتیں قرآن آپ کے پال پر رکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو نہیں لے کر جواب آپ نے اس قرآن کو لاکھ ماری ہے اور قرآن کے نام پر آپ نے نورج خان کو پیچھے اٹھا ہے کیا یہ لوگ افتیار رکھتے ہیں کس مسئلے کو حل کر سکے ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن بات کرنے کے عوض ہماری جو تحریک ہے اس کو سبوتاج نہیں کیا جائے ہماری جو تحریک ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کیا جائے میں بار بار ان سے پوچھتی آپ کس کی طرف سے آئیے تو وہ یہ بول رہی ہے کہ میں ایزہ بلوچ آئیوں میں نے اسے یہ کہا آپ ایزہ بلوچ آئیں تو میں آپ کو ایک تصویر دیتی ہوں وہ تصویر لے کر آپ بیٹھ جائیں کیونکہ بلوچستان ایسا ہی کر رہا ہے اور بلوچ آج جو انہیں سراتا ہوتے جائے جائے آپ اگر ایزہ بلوچ آئیں تو آپ بیٹھیں اس مومنٹ کا حصہ بنیں اس مومنٹ کو ختم کرنے کی جو سازشیں آپ کے اس پر عمل نہ کریں بلوچ آج کے حوالے سے ان کا کہہ رہا یہ تھا کہ جو نام آپ لوگوں نے دیئے وہ ایڈر کسٹڈی ہے قانون اور آئیوں کے ایڈر ان کے خلاف کام ہو رہا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب واقعی جو رہی بات کی یہ درست دیکھیں یہ اس کو ایک کیس سے سپیسپک لگا کر اس مومنٹ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بلوچ کی قاتلوں کو سزا دی جائے یہ کون سا کورٹ پرسوڈنگ ہے جب ایک شٹ این ڈاون کیس ہے اب بلوچ کو سزا دینا وہ ہمارا ایک مطالبہ ہے ابھی تک دوسرے چھ مطالبہ پر کسی نے دسکشن نہیں کیا کسی نے ڈیبیٹ نہیں کیا اور بلوچ کے قاتلوں کو آج تک سزا نہیں دے گئے ان کو سسپینڈ تو ضرور کیا گیا ہے لیکن ان کو سزا نہیں دے گئے وہ انسٹوٹیوشن جس کے ختم کرنے کا پوائنٹ ہمارے پاس ہے اس پر کسی نہیں بات نہیں کی بالاج کو قتل کرنے والے وہ تین لوگ نہیں تھے جو ان کو سسپینڈ کر کے ان کو سزا دیں گے بالاج کو قتل کرنے والا سیٹ ایڈی کا اس نے آڈرز زہر رکھے ہمارے پاس اب بھی لسٹ موجود ہے سیٹ ایڈی نے پارٹی ایٹ کے قریب لوگوں کو ایکسٹوڈیوشن کل کیا ہے وہ افراد جو سپائی ہیں ان کو سسپینڈ کر آئے ان کو سزا دیں اس سے زیادہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو روک سکتے ہیں روکنے کی بات کوئی نہیں کر رہا کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا کہ وہ ایکسٹوڈیوشن کلنگ کو سٹوپ کر سکے مطلب اگر آپ آج اس مومنٹ کو یہاں کلش کریں گے کیا یہ لوگ پر سے نہیں ہوگی دو دن سے وہ مسلسل آ رہی ہیں یہی ایز ای بلوچ وہ گل رہی ہے میں ایز ای بلوچ آ رہی ہوں جب میں نے اسے کہا کہ آپ کا عبا کیا ہے تو پہلے تو انہوں نے کہا میں ایز ای بلوچ آ رہی ہوں میرے اثر رشوخ ہے میں آپ کو لنک کرا سکتی ہوں لوگوں کے ساتھ پھر بھی آپ نے یہی پیغام دیا جو بھی اس پیغام کے ساتھ آتا ہے ہم بارہا کہہ چکے ہیں جو طاقتور قوت ہے ان کو یہی پیغام دے کہ سنجیدگی دکھائیں سب سے پہلے جبری گوشبگی کا جو عمل ہے اس کو روکھیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ جو خاندان ہمارے پاس پیچھے کریں ان کی لوگوں کھوریا کریں اس میں کیا پروسیڈنگ کی ضرورت ہے یہ آپ کے کیا خانوں میں اگر کسی کو امار بھی دیا ہم یہی بڑھ رہے اسٹیٹس کلیر کریں آئیں اور بولیں لیکن اس مسئلے کو ٹور نہ دیں یہ نہ کہیں کہ بس آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں ہم چھ مہینہ ہم مسئلہ کریں گے ہمارے پاس ہم ڈیبیٹ کرنے کیلئے تیار ہے اس سے پہلے بھی کمیٹیاں بن چکی ہیں سب سے پہلے اگر کوئی بھی حکومت کوئی بھی وفاق کا دارہ آ کر یہ کہتا ہے کہ کمیٹی بنائی جائے تو ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں اپنے پچھلے کمیٹیوں کا جتنا یہ فیصلہ وہ لائے سامنے جو آپ کی پچھلی کمیٹیاں بنی جو سب سے پہلے اس بلوچ سٹیڈنٹس کی جیبی گوشبگی کی خلاف بنی دوہزار بائیس میں شاباز شریف کی وہ ٹیم تھی اس نے ایک کمیٹی بنائے دو مہینے کے لیے دو مہینے کا ٹائم دیا کہ ہم ایک سوڈ ایڈیشن کے لنکس کو سٹاپ کریں گے